اسلام علیکم دوستو جی تو آج یہ میرے پاس اوپو اے سینتیس کا موڈل ہے تو اس کا جو ٹچ ہے وہ ٹوٹا ہوگا تو آج اس کا میں ٹچ چینج کرنے والا ہوں تو یہ نیچے سے کافی زیادہ ٹوٹا ہوگا تو اس کو آج میں چینج کروں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو سٹیپ با سٹیپ مکمل طریقہ کر اس کا بتاتا جاؤں گا تو سب سے پہلے یہاں پہ میں اس کی بیک ریموو کر دیتا ہوں بیک اتار دیتا ہوں تو اس کی بیک جو گرم کیے بغیر اتر جائے گی تو سب سے پہلے میں نے سیم ٹرے نکالی اور ابھی اس کی جو بیک ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں بیک کو اتار لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کی بیک اوپن کر چکا ہوں بیک ریموو کر چکا ہوں تو ابھی میں اس کی بیٹری بگر ریموو کرنے والا ہوں تو سب سے پہلے اس کو میں گرم کر لیتا ہوں سپریٹر پر رکھ کے سپریٹر پر رکھ کے تو اس کے یہ اوپر والے جو پیچ ہوتے ہیں اس کو کھول لیتا ہوں کیونکہ اس کے نیچے اس کی جو ٹچ سٹیپ لگی ہوتی ہے ٹچ کا جیک لگا ہوتا ہے اس کو میں ریموو کروں گا تو یہ پیچ کھولنے کے بعد یہ جو ٹچ کا جیک لگا ہوا اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اچھے سے گرم کرتا ہوں گرم کرنے کے بعد ابھی میں اس کی جو بیٹری ہے اس کو رموو کر لوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے سے گرم کیا گرم کرنے کے بعد اس کی میں نے بیٹری رموو کر لیا بیٹری رموو کی تو ابھی اس کی جو میں پینل کی ڈسپلی کی جو سٹیپ ہوتی ہے اس کو رموو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ابھی میں اس کا ڈسپلی رموو کرنے والا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں ٹیوزر کی مدد سے اس کو تھوڑا سا اوپر اٹھاتا ہوں اوپر اٹھا کے تو اس کو میں نائنڈی پیپر ڈال کے ڈسپلی اس کا رموو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹیوزر کی مدد سے بورڈ کو اوپر اٹھایا بورڈ کو اوپر اٹھا کے اس میں نائنڈی پیپر ڈال لی ہے تو ابھی میں نائنڈی پیپر کی مدد سے اس کا ڈسپلی جو اس کو رموو کر لوں گا تو یہاں پہ میں آساسا بلکل آرام سے نائنڈی پیپر کو آگے طرف لے کے جاؤں گا اور اس کا ڈسپلی ریموو کر لیتا ہوں یہاں پہ جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا ڈسپلی بلکل آسانی سے ازلی ریموو کر لی ہے تو ابھی اس کا ڈسپلی ریموو کرنے کے بعد ابھی میں اس کا جو ٹچ ہے اس کو اتارنے والا ہوں تو اس کے لیے میں اس کو سپریٹر پہ لے چلتا ہوں اور اس کے جو بیک سٹیپ پہ پہلے اس کو ڈسپلی سے ریموو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ بیک سٹیپ کو ریموو کرنے کے لیے میں نائنڈی پیپر اور ایم بی سی کے استعمال کروں گا تو یہاں پہ میں تھوڑی سی ایم بی سی ڈال لیتا ہوں ایم بی سی ڈال کے تو اس کے جو میں بیک سٹیپ پہ جو ڈسپلی کے ساتھ لگی ہوتی چپ کی ہوئی اس کو میں ریموو کر لیتا ہوں تو ابھی سب سے پہلے یہاں پہ میں اس پہ ٹیپ لگا لیتا ہوں کیونکہ اس کا جو میں ٹچ اتارنے والا ہوں تو ٹچ جہاں سے ٹوٹا ہوا ہے وہاں پہ میں ٹیپ لگا لوں گا تاکہ یہ کچھرہ بکھر نہیں جائے یا بار بار وائل نہ ٹوٹے تو یہاں پہ میں نے ٹیپ لگا لیے ٹیپ لگا کے تو ابھی میں اس کو سپریٹر پہ رکھ کے اچھے سے گرم کرتا ہوں گرم کر کے تو اس کا جو میں ٹچ ہے اس کو رموو کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں سب سے پہلے بلیڈ کی مطلسہ صفائی کرلوں گا جس سائٹ سے میں وائر ڈالنے والے اس سائٹ پہ جو گلو گم لگا ہوتا ہے اس کو میں نے صاف کی ہے اس کو ریموف کی ہے تو ابھی میں اس میں بالکل احتیاء سے وائر ڈال لیتا ہوں وائر ڈال کے تو میں اس کا جو ٹچ ہے اس کو میں بالکل احتیاء سے حرام سے ریموف کرلیتا ہوں تو یہاں پہ میں زیادہ زور زبردستی یا زور نہیں لگاؤں گا وائر کو زیادہ زور سے نہیں کھینچوں گا کیونکہ اگر زیادہ زور لگاتے ہیں تو اس سے ہمارا جو ٹچ ہے وہ ہماری LCD ڈسپلی وہ ڈیمج ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا ٹچ بالکل آرام سے ایزیلی ریموو کر لی ہے تو ابھی میں ڈسپلی کو اچھے سے صاف کر لیتا ہوں جو اوپر اوسیا پیپر لگا ہوتا ہے اس کو میں اچھے سے صاف کر لیتا ہوں ہاتھ کی مدد سے تو یہاں پہ میں نے اپنے ڈسپلی کو اچھے سے صاف کیا صاف کرنے کے بعد ابھی میں اپنے ڈسپلی کو آن کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ میرا جو ڈسپلی ہے بلکل ٹھیک ہے ڈیمج وغیرہ تو نہیں ہوا یا ٹوٹا تو نہیں ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے میں اس کو کڑے میں بورڈ میں رکھ کے تو اس کو میں آن کر کے چیک بھی کر لیتا ہوں اور ساتھ میں نیو ٹچ لگانے والا ہوں اس کی میں ورکنگ چیک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اپنا ڈسپلی بھی لگا چکا ہوں ڈسپلی لگانے کے بعد ابھی میں اس کے اوپر جو نیو ٹچ لگانے والا ہوں میں اس کو بھی آن کر کے چیک کر لیتا ہوں کہ میرا جو ٹچ ہے وہ بلکل اچھے سے صحیح ورکنگ کر رہا ہے تو یہاں پہ میں بورڈ کو تھوڑا اوپر اٹھا کہ تو اس میں ٹچ ڈال لیتا ہوں ٹچ کا جو جیک ہوتا ہے اس کو بورڈ کے نیچے ڈال کے تو ٹچ کی میں ورکنگ اگر اچھے سے چیک کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میں ٹچ لگا چکا ہوں تو اس کا میں جیک بغیر لگا لیتا ہوں بیٹری کا جیک لگا کے تو ابھی میں اس کو آن کر لیتا ہوں یہاں پہ آن کر کے میں اپنے ڈسپلی کو بھی چیک کر لیتا ہوں ڈیمیج بغیرہ تو نہیں ہوا اور ساتھ ہی میں ٹچ کی ورکنگ وغیرہ اچھے سے چیک کر لیتا ہوں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈسپلی بلکل اچھے سے اتر چکا ہے ڈسپلی بلکل ٹھیک ہے ڈیمج وغیرہ تو نہیں ہوا تو ساتھ ہی میں نے اس کے جو ٹچ کی ورکنگ وغیرہ چیک کر لی اچھے سے تو یہاں پہ ورکنگ چیک کرنے کے بعد ابھی میں اس کو دوبارہ سے اتار لیتا اور رموو کر لیتا ہوں اپنے ڈسپلی کو ٹچ کو رموو کر لیتا ہوں اور اس کا آگے مکمل عوصیہ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ڈسپلی اور ٹچ رموو کرنے کے بعد اتارنے کے بعد ابھی میں اپنی LCD کی اچھے سے صفائی کر لیتا ہوں تو یہاں بھی میں ٹیشو اور MBC کی مدد سے LCD کی اچھے سے صفائی کروں گا اچھے سے صاف کر کے تو اس کا آگے عوصیہ کرتا ہوں موسیقی جی تو یہاں پہ LCD کی اچھے سے صفائی کرنے کے بعد ابھی میں اس کے اوپر عوصیہ پیپر لگانے والا ہوں کیونکہ اس کا جو ٹچ ہے وہ عوصیہ پیپر کے بغیر ہوتا ہے پلاس عوصیہ نہیں ہے تو سب سے پہلے میں اس پہ عوصیہ پیپر لگانے والا ہوں تو میں اس کو بالکل ہاتھ کی مدد سے تھوڑا سا پریس کر کے تو ٹچ کے ساتھ ہی آگے مکمل طور پر بالکل آسانی سے ایزلی پریس کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں عوصیہ پیپر لگا چکا ہوں ابھی میں سائیڈوں سے جو عوصیہ پیپر زیادہ ہے یا بڑا ہوا ہے میں اس کو بلیڈ کی مدد سے کٹ لیتا ہوں اس کو کٹ کے عوصیہ پیپر کو تو میں اس کو رموو کر لیتا ہوں اچھے سے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں بلیڈ کی مدد سے سائیڈوں والا جو بڑا ہوا عوصیہ پیپر اس کو کاٹ لیتا ہوں کاٹ کے تو جو سائڈوں پہ آسیا پیپر ہے اس کو میں رموو کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے آسیا پیپر کو رموو کر لی ہے بلکل اچھے سے رموو کر چکا ہوں تو ابھی میں اس کے اوپر ٹاچ لگانے والا ہوں تو اس کے لئے میں اس کو بورڈ کے اندر رکھوں گا بورڈ میں ایڈجسٹ کر کے رکھے تو اس کے اوپر میں ٹاچ لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نے اپنی ایل سی ڈی کو بورڈ کے اندر ایڈجسٹ کر کے رکھا اور ابھی میں یہاں پہ جو آسیا پیپر اوپر کی سائڈ پہ لگا ہوتا ہے اس کو میں رموو کر لیتا ہوں اس کو اتار لیتا ہوں تاکہ میں اس کے اوپر ٹاچ لگا سکوں تو یہاں پہ آسیا پیپر بلکل احتیاط ہے آرام سے اتارنا ہوتا ہے اوپر خراب بھی نہ اور اوپر آپ کا ہاتھ وغیرہ یا کچھرہ وغیرہ بھی نہ آجائے یہ تو یہاں پہ آسیا پیپر اتارنے کے بعد ابھی میں اوپر ٹاچ لگا لیتا ہوں اب سے پہلے میں ٹاچ کا جو نیچے والا پیپر ہے اس کو رموو کر لیتا ہوں اتار لیتا ہوں اتار کے تو میں اس پہ ٹاچ لگا لیتا ہوں تو یہاں پہ میں نیچے بلکل اٹجسٹ کر کے کڑے میں رکھوں گا ٹاچ رکھ کے اور آگے کی طرف مکمل طور پہ آرام سے لگا دوں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو ٹاچ ہے وہ لگ چک ہے میں نے ٹاچ اوپر لگا دیا ہے تو ابھی میں اس کو مشین کی طرف لے جاؤں گا تو باقی کام آگے مشین میں کرتے ہیں تو یہاں پہ مشین میں سب سے پہلے میں اس کو پریس والے اسے میں رکھوں گا تاکہ میں ایل سی ڈی اور ٹاچ کو آپس میں پریس کر سکوں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں پریس والے اسے میں رکھ لیتا ہوں پریس والے اسے میں رکھ کے تو اس کو میں پریس کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میری LCD جو ترچ اور LCD آپ اس میں پریس ہوں گے تو یہاں پہ 20 سیکنڈ کے لئے اس کو پریس کر کے رکھے گا تو پریس کرنے کے بعد میں اس کو نکال کے تو دی ببل عیسے میں رکھنے والا ہوں تو یہاں پہ پریس ہو چکے ابھی میں اس کو نکال کے تو دی ببل پریشر والے عیسے میں رکھتا ہوں تاکہ اس میں جو چھوٹے چھوٹے ببل وغیرہ رہ جاتے ہیں ڈوٹ ببل رہ جاتے ہیں ان کو میں رموو کر سکوں تو اس کے لئے اس کو میں دی ببل پریشر والے عیسے میں رکھ کے تو اس کو چلا دیتا ہوں تو یہاں پہ دی ببل جو پریشر والا عیسہ ہوتا ہے اس کا جو ٹائم ٹائمنگ ہوتی ہے پانچ منٹ کے لئے سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پہ میں نے ویڈیو کی سپیڈ بڑھائی ہوئی ہے تو اس لئے میرا کام جلدی ہو جائے گا جی تو یہاں پہ میرا پریشر والا جو حصہ ہے وہ کام مکمل ہو چکا ہے تو ابھی میں اپنے ڈسپلے کو باہر نکال کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈسپلے بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی ڈوٹ وغیرہ یا ببل وغیرہ نہیں ہے تو یہاں پہ میں آن کر کے اپنے ڈسپلے کو چیک بھی کر لیتا ہوں ٹارچ کی ورکنگ وغیرہ چیک کر لیتا ہوں ڈسپلے کو بھی چیک کر لیتا ہوں کہ میرا ڈسپلے LCD بلکل ٹھیک ہے ڈیمج وغیرہ تو نہیں ہوا جو دوست میرے چینل پر نہیں ہوں وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکے تو یہاں پہ میں اپنے ڈسپلے اور ٹارچ اور ڈسپلے کو اندر لگا لیتا ہوں بورڈ میں لگا لیتا ہوں ٹارچ کا جو جیک ہے اس کو بھی لگا لیتا ہوں تو بیٹری وغیرہ لگا کے تو میں اپنے ڈسپلے کو یہاں پہ آن کر کے چیک کر لیتا ہوں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈسپلے بلکل ٹھیک ہے آن ہو رہا ہے آگے مکمل طور پر آن ہوتا ہے تو میں آپ کو چیک بھی کرواتا ہوں جی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈسپلے بلکل مکمل طور پر آن ہو چکا ہے اور بلکل ٹچ اچھے سے ورکنگ کر رہا ہے اور بلکل اچھے سے اسی ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل صاف اچھے سے اسی ہو چکا ہے